نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں الٹ انڈیا نیوز اور میں ہوں ارونت رسل اس وقت الٹ انڈیا نیوز کی ٹیم جو ہے وہ میلا گاؤں میں آئی ہوئی ہے بلوک ہی رنگر آپ کو یہ دکھا دیں کہ یہ وہ پریوار ہے یہ وہ گاؤں کے لوگ ہیں جہاں پہ پچھلے دو دن پہلے حادثہ ہوا تھا آپ کو یہ دکھا دیں یہ تصویر ہے ان کی ڈاکٹر امر جیت کی شرما کی یہ ان کے بیٹے ہیں یہ ان کی بیٹی ہیں یہ ان کے بائی ہیں یہ ان کے پیتا جی ہیں اور یہ پورا گاؤں جو ہے یہاں پہ اکھٹا ہوا ہے ایک ڈاکٹر جو لوگوں کی زندگی بچاتا ہے آج وہ اپنی جانگواہ بیٹھا ہے کوئی پتا نہیں لگ رہا کون لوگ ہیں کن لوگوں نے جو ہے یہ واردات کی ہے پر گاؤں میں جو ہے وہ دہشت کا ماحول جو ہے وہ پورا ہے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں جن لوگوں کی دکانیں ہیں وہ اپنی دکانیں کھول نہیں رہے رات کو یہ لوگ باہر سوتے تھے پر اب باہر بھی نہیں سو پا رہے کیونکہ اس گاؤں میں دہشت ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں موسیقی 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 شام کی بادرہ شام کی بادرہ ساٹھے تاس بجے جو گئے تو جاڑیوں میں فون بجا فون بجا تو ان کو بہت زیادہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ پاپا کا فون بجا تو اس کے بعد لڑکوں کو اس نے بلایا اس کے میرے باتی جیتے تو جو پاس کے تھے اس کے ساتھ ہی تھے وہ انہوں نے ساتھ گئے اس کے انہوں نے دیکھا کہ اسے جاڑیوں میں اس کے بعدر پڑے ہوئے وہاں تو انہوں نے سوچا کہ اگر وہ چکھر آیا ہو کچھ ایسا ہو جب سیدھا کیا تو اس کی گھردن کاٹی ہوئی ہے ایسے جیسے افغانی کاٹھتے ہیں اس سے گھردن کاٹی ہوئی ہے ہم میڈیا سے اور پردان منتری سے جہی پیل کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو انصاب ملنا چھوئی ہے جیسی کار بھائی ہمارے گھر پہ ہوئی ہے ہمارے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے ایسی گھر بھائی کا ہی نہ ہو چھوٹے چھوٹے اس کے دو بچے ہیں جی بیٹا ہے جی بیٹی ہے کال ان کا کون بنے گا میں گورنمنٹ سے جہی پیل کرتا ہوں اس کی صحیح طریقے سے جانج کی جائے اور میں اپنے سوی بندیوں سے جہی اپنا جو میرا ایکسمن گروپ ہے ان سے اپیل کرتا ہوں ہمارا پریباری سیف ہونی ہے تو ہم کس کام کے میں 22 سال نوکری کی ہے میرا بھائی گھر پہ رہتا تھا میں بے فکر ہو کے نوکری کر رہا تھا آج مجھے ایسا لگ رہا ہے میں اس کے بینا بھائی دن نکال رہا ہے میں بھائی دن میں اس کے بینا نکال پہوں گا اس کی ہمیں بہت ساری کمی محسوس ہے ایسے ہیں کہ ہماری ہماری کمر ٹوٹ گئی ہمارے گاؤں والے کو پوچھ لو وہ ہر گاؤں والے کے لیے ایک ہمارا بھائی نے پورے گاؤں کا بھائی تھا اور ان کو بجورگوں کو ان کا سب کا بچہ تھا میڈیکل شاپ کرتے تھے میڈیکل شاپ کرتے تھے وہ رات کے بارہ مجھے کسی نے آواز دیا تو بارہ مجھے کسی نے ڈلی سے بھمبے سے کئی سے فون کیا چاہاں میرے فادر کو دیکھ تو وہ گھر پہ جاتا تھا دیکھنے چاہیے اور رات کے دس دس مجھے گیارہ گیارہ بجے دو دو بجے لوگ گھر پہ آ رہے ہیں جیسے درباچہ کھڑکاتے ہیں تو گیڑ کو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا ڈالکھول بندے کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹی ہے تو میں پرساسن سے جہی اور میڈیا بندوں سے جہی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کو انصاب دلانے کے لیے سے زیادہ زیادہ لوگوں کو آپ جی چیز بتاؤں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ جی چیزے کا انصاب دلانے کے لیے مارے ساتھ جھوڑیں اچھا مجھے یہ بتائی کوئی شک ہے آپ کو کسی کے اوپر کوئی کوئی ایسا کوئی لگ رہا ہے ہماری نہ تو کسی سے دشمنی ہے نہ تو ہمیں کوئی شک ایسا کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے بھائی باہر گئے ہیں جاں تک کسی کوئی ایسی کراسنگ ہوئی ہے جس کے کارنے کسی بندے نے جو ملٹن کو کراس کروا رہا ہوگا ایسے تحت کو کراس کرا رہا ہوگا اس نے دیکھ لیا مجھے ڈاکٹر نے دیکھ لیا ڈاکٹر ایسی چیز ہے کہ وہ پورے کو جانتا ہے وہ گاؤں سے لے کے بکربال ڈاکٹر کے بچے تک جانتا ہے اس کے پاس ہر قسم کا لوگ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں وہ ڈاکٹر کی دکان بھی آتے ہیں ڈاکٹر نے سب کو دیکھتا اس کو جہی ڈاؤٹ ہو گیا کہ میرے کو دیکھ لیا ہے اس گھا کے قوم میں بتا دیکھا اسی کے مدیان نظر اس بندے نے اس کا کاربائی کو انجام دیا ہے کیا نام ہے آپ کا اور کیسے آپ کو پتا لگا کی آپ کے فادر صاحب کے ساتھ کے میرے نام ابھی شیخ ہے پاپا کوئی سوانوں مجھے ڈیلی دکان بندر کی گھر آتے تھے اور پھر گھران کے بعد میری اور میری بہن کے لیے دو ٹافی اور بھی سکول لیڈر دکار پہ جاتے تھے پھر اس کے بعد وہ ڈیلی باہر جاتے تھے ادھر فریش ہونے کے لیے اس دن بھی گئے میں شت پہ سویا تھا تو آدھے گھنٹے تک نہیں آئے ہوں گے پاپا تو پھر گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ پاپا نہیں آئے گھنڈو اس کو تو فون کیا گھر والوں نے پہلے کی ہوئی تھی کارلنگ جا رہی تھی اٹھایا نہیں کس نے پاپا کا فون پھر میں اور میرے تاو کا لٹکا گئے ہم دو اور باقی محلے کے آئے پیسے پیسے پھر گئے ادھر تو نیچے اتر رہے تھے ہم جو دوسرہ در ہے اس سے کوئی سو ڈیرڈ سو میٹر نیچے ہے تو راستے کے سائیڈ میں جاڑیاں تھی ادھر جا کے فون ملایا ہم نے تو ادھر بجا پھر وہ پوری جاڑیاں دیکھیں ادھر کچھ نہیں ملا صرف فون ملا اس سے کوئی بیس میٹر دور نیچے آکے باڑی پڑی ہوئی تھی ہم نے پورا دیکھا ہاں میں نہیں ملی پہلے ہم آگے چلے گئے ادھر ایک سٹک ملی جو ہمارے جہاں پر میکسمنٹ کے پاس ہوتی ہے یہ بکھروار ہے اور ہمارے ادھر کی وہ سٹک بھی نہیں ہے جو ہمارے ادھر پیڑ ہیں ایسے پھائے بھی نہیں اور پھر ہم اور آگے چلے گئے جو پیشے دو آ رہے تھے ان کو پھر سٹک سے تھوڑا سا پیشے اس سائٹ بارڈی ملی ایسے ایسے لیٹے ہوئے تھے مطلب کوئی صرف پیٹ دیکھتی تھی کوئی بلڈ نہیں دیکھتا کوئی کچھ نہیں اور پاپا کو ہرڈ کی پرابلم تھی تو انہوں نے سوچا کہ ہرڈ ٹیک آیا ہوگا تو جیسے اٹھا کے چھوڑا تو پھر دیکھا اتنا پورا گڑائی کٹا ہوا تھا میں ادھر سے باہر کیا ہے جیسے دیکھا ایسے ہی کتنے دور پیسے دیکھا گیا دیکھا نہیں گیا فرسٹ کیس ہے جو دیکھا اتنا بے رہمی سے کٹا ہوا ایسی بار تر کبھی اور بھی ہوئی ہے کبھی اس کا ہوں نہیں ادھر نہیں دیکھی اپنے لاکھے میں شانتی لاکھے میں ہندوس میں آ جائے ہمارا گاؤں ہیں ایسا کوئی کر نہیں سکتا ہمارے گاؤں میں وہ کوئی غلط ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے جس جس کو پاپا نے دیکھ لیا کیا ایسے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی ایسے مل جائے راستے میں بھول آتا ہے باتیں کر کے چلے آتے ہیں کوئی کسی کو مارتا تو ہے جب تک کوئی غلط ایکٹیویٹی نہ ہو اس کے چلتے اپنا بچاب کرنے کے لیے انہوں نے کہ وہ بتا دیں گے ہم پکڑے جائیں گے تو پاپا کو مہار دیا اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس مجھے پاپا کے کاتینوں کو جلد سے جلد دیکھنا جتنی جلد ہی ہو سکتے سرکار کو ہم نے بوڈ اس لیے دیا کہ ہماری حفاظت کریں نہ کہ کہیں اور بیٹھ کے اور مسئلوبے بات کریں جہاں اسی سے ہمیں بلا دیتے اسی سے ہم انکوائری سٹارڈ ہو جاتے پرشاستن کی طرف سے آپ کو کوئی بھی صحیح جو ہے صحیح طریقے سے دو بجے باڈی لے کے گئے پلیس والے ہاسپٹل میں دس بجے سوہ سٹاف آتا ہے اگلے دی اور ایسے چو صاحب ہمارے ایک بچ کے بیس منٹ پر ان کو اپلیکشن دیتے ہیں کہ پوستمارم کرو اتنی دیتے ہیں پوستمارم نہیں سٹارڈ کیا باپا کا کیوں ڈیڑھ بجے پھر ڈی سی سے رہتے ہیں کہاں ہے پولیس کہاں دیکھنی پولیس ہمارے لیے کی لوگوں اور لوگوں کی لیے بندہ مردہ پڑا ہوا ہاسپٹل میں رات کا پوستمارم کب ہوتا ہے جب سوہ جس بجے سٹاف آئے ان کا کیا کام ہے کہ پوستمارم کرو اور ایسے چکاں کیا کام ہے کیا اپلیکشن دو کیوں نہیں دی ہمیں بس جلد سے جلد انصاف چاہیے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ارنگ ہینڈ تھا پاپا جس کے سیسے ہم کھاتے تھے بھومتے تھے جو کام کرنا تھا کرتے تھے میں خود پڑھتا ہوں جو میری بہن ہے دو بہن کو میرے پاس آئی کہتی دو سال کی طرح لگ رہے ہیں پاپا یہ بیڑا کیسے چلے گا ہمارا اگر انکم آپ سورس آپ کے پاپا ہی تھے آپ کیا کرتے ہیں میں گریجویشن کے پائنے لے کے ایک سام دینے ہیں اور جس اسٹکراب میں بڑھتی ہے سارے لوگ آئے ہیں اتنے ثبوت بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اگر گورنمنٹ نے نہیں کیا تو سارے بوڑ دے بوڑ دو گئے سرکار بنانا ہی چھوڑ دے ہمیں انصاف نہیں ملا تو کل ہم دلی دکھ بھی جائیں گے یہ پروٹیسٹ کس کے لئے ہوتے ہیں گورنمنٹ خود کرواتی ہے اگر وہ ٹائم پہ انصاف کرے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا ہمیں بس بہت چاہیے جنہوں نے پاپا کو مارا اور مارا بیتنا بہرامی سید کی اتنا اتنا ہاتھ ان کے گلے کے اندر چلا جاتا ہے بیٹا بڑا اچھا کی اکھنا چاہتے ہیں ان تو ہی حسن صاحب جانے آپ پہلان میں تھی جی کے پیاد کرنا چاہیے میرے پہلان میں تھی جائے میرے اللہ کا چھوٹ گیا ہے میرے بچے گھر ساپ ملے گا ہے میرے بچے گھر ساپ ملے گا ہے میرے بچے گھر میں کیسے پہل سکتا ہوں کیا سیدان میری بھاجو ہو چکی ہے میں ہٹ کے لئے کیا کرتا ہوں میرے بات کچھ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا ہونا چاہیے ہیں ہم ان صاحب چاہتے ہیں کہ بچے کا کچھ ہونا چاہیے جو اپنا بار آپ پر اٹھائیں میں ایک دوڑا اٹھا سکتا ہوں اس میں پڑھنا بھی ہے اس میں کام بھی کرنا ہے اس کا خون بالی بار سے سایا سر سے آپ کا اٹھ گیا یہ بیٹی ہے پوچھی ہے میری میں کیا کر سکتا ہوں کام بھائی بھائی بچے بچے مرا بھی پاسپER پر اٹھ진 کرتا تھا میرا بھی Before Island Pheci اور بھائی بھائی دیکھ میں آجانا دیکھ پر سو سے پڑھیں محقا ہوں 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 مرا سورج جاں پا ہے دمکیہ ہے دمکیہ ہے مرا سورجو ہے دلی 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 ان بچوں کے بارے میں سوچے اچھا ایسی وارداد کبھی پہلے ہوئی ہے یہاں سے کوئی کروسنگ ہوتی تھی کوئی کروسنگ کیا مارم ہے براز سے جاتے ہیں راز کو کھن تلکتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں دی آسف پرتے سکھے ہیں کام کرنیا ڈاسو بھائے سیجنیا ڈاسو بھائے سیجنیا ڈاسو بھائے ساتھ بھائے سکھانا سریجا آسف کشی تک رکھنیا کون آیا ہے کون گیا ڈیک کچھ ہے اٹ بچہ ماریا میرا کار آگا نکل دا گیا ڈکار بنائے گا ہے ڈکار م Jojo کانٹا ستم ہے ڈبیاق جیسا ڈیسا آ laser طاق پیش آمڈی آنات آؤ آؤ آن آپ بچوں کی صاحب ملنا چاہیے اور ان بچوں کا پاس چھوڑا چاہیے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں گا سی گھر مرے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں گا اچھا کوئی آئے یہاں پر آپ سے ملنے کے لیے کوئی راجنیتا کوئی آتے ہوگا مجھے بیٹے کو محل موگا جو گاناتا ہوگا میرے کو پوچھتا ہوگا میں جہی بات بتاتا ہوں بہر آئینے تنے آئے سارا بھولے جی کے نا آیا تو اٹھا ارانداد اچھا تو اٹھے دوست ہے او جدی دیتری ہے نیو دا پدری جا لڑا اچھا وہ چاچا ہے وہ میری کل دیگر 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 اچھا تو گریبا اندرہ کھائی دیتری کٹھے رونا کیونکہ میری کل دا کام تھوڑا کام دا سوڑے رہا میرے رکھ رہنے چل دا رہنے کرنے بڑے دا بھوٹے دیا میری دکان ہے تو انہی بھی اٹھے ہیں رونا می سبا نووے پوری باند کرتی میرا کار بیٹھیں گے جہلہ می آیا دیں گے چھارا گرائے بے آن جاہا وہ اپنا ٹیچی کے جوائش ہوئی پاہا دا وہ ساڑے نووے کر دا ہباند میرے اٹھے خوادے لامہ پہ میری دکان ہے ایک میرے کڑکی میری لگی آکھنا مانات امر جیتو حجی چو جیتو آوے وہ بڑی ہویا میری سٹکی آئی پڑیچہ جانے پہا چھریر کم کی گھلت گیا اٹھے موکے پہ گیا گول بھری آد مر ہی اندہ بے شکر ایسان آلتے کے نیجرہ مر ہی اندہ بے شکر ایسان آلتے کے نیجرہ مریا نہ ہو وہ بردہ ایسانی اندہ ساڑا وہ نہیں بردہ کیوں جیتو جنہیں جمعہ جنہیں مرنا بھی ہے یہ مرنا بہت بڑا ہوا نوڑا ہے کیوں جیتو بہا رہا ہوں بڑا اچھا یہ دنیاں دیکھا ہے سنسکار ابراہمدی اچھے گئے اچھے گئے بہت اچھے انسان کیا کر سکتے ہیں کوئی انسان جردے پرسوں لوگ اندرے بڑھیں کالوی میس ہوتا ہے میرے کررہی آکھا اندر جاں اندر راہ من جاں ہاں سے کنے کی دنیاں اندر رہونا ہے مریعہ کے گرمی نے بیٹی گیا انہا سن مرآہ پینڈیج پورا خوف ہے اس نے مارا ایک خوم ہے نہیں ایک نردوش آدم ہیں جو قتر کیتا گیا آسف سوچھتے دیو کہ دا بھر بڑھی چڑھی یا کوئی اسیں ہی اے اے انہا اور کے انہاں کیلہ بنا سنگی یہ دیکھیں دا یہ پڑھ کون آ جائی دا ایسا دبارہ تو یہ دکھا دے ہو جا ریا سیج بھی اٹھا بٹا آتصوی یا چھے کوڑھی دو کڑھی آگے ملٹنٹے ہوگا پر پیٹا ہے کنہ کچھ ہو بارا سرکار جیڑی ہے وہ کیا کوئی مطلقی قدم نہیں چکا دیا ہے کیا اکھنا تو اٹھا اٹھا تو اٹھا اٹھا چی ہوئی ہے کیس ہوتی جمعنہ اوید ہمارا یہ آسک ہو رہی ہے آسکرہ بھی آسکرہ بھی آسکرہ بھی کچھ آدمی کھلے جنیاں کچھ اپرہ جنیاں آسکرہ بھی پکڑنے آسکرہ بھی اور سارے سارے پچھے پیچھے کھڑوں دے کچھ سارے لوانے دے موڑے ہیں اندیوڑا بندوقہ ہے مہینہ اکھا یاد بندوقہ دیا ہو انہیں کے ذاتی ہیں ملکہ جمعنہ ایلکشن نے پیچھے جمع کر رہے ہیں آسکرہ جی جا کہاں تیوما اوہ سردا سے جن دے تھا اوہ سردا سنگھ بھی ختم کری ہوتے ہیں دردتے ہیں آرم دے تھا انہیں گاہ دیکھڑا ہو جی بڑا بیٹ ساپ ہو ٹھیک بچے ایسو کی زینی پلیس آدھی ہیں بڑی سترک ہے تو لگتا ہے کہ جنے کوئی منتری شنتریان دیتا سترک اندیتا ہے کوئی عام گریہ بندے کوئی واجدہ کر سکتے ہیں یہ اس درک ہے ہمارا ہے ایس بیو این کوئی لنگڑا بینٹ کوئی کشا باڑی ہیں مارے دے سوٹے لے دے دے ہیں یہیں پھنڈے دے ہیں تو پہنے آتھے آرہا ہے ہمارا ہے تو پہنے آتھے آرہا ہے جنہیں چھنڈنا آتھے آرہو پنجی بھوٹ دور بھی چھنڈی ہوڑ دا ہوں ڈاکٹر عمر جی شرما کی پتنی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی کیا نام ہے میرا نام منجو دے گا کتے بچے آپ کو پتا لگا کہ یہ حادثہ ہو اور آپ اس وقت کہاں پہ دیں ہمیں پھون کیا پھون نہیں اٹھایا ہمیں پھر ہم نیچے گے دیکھنے اپنے خیت میں مودل لگ گئے نہیں ملے وہ پھر ہم مگارہ اممہ کو اٹھایا جے گے اور ساڑھے دا سام جے بھی پہنچ گے ادھر پھر اس کے بعد ملے پھون ملا پھر وہ لاش بھی مل گئی ان کی کیا لگتا ہے کن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہوگی کوئی سیسے کسی سے ساتھ دشمن تو ہے نہیں ہماری ان کا سوابی بہت اچھا تھا کسی کے بیر برو تو ہے نہیں تو کیا اب کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہتے ہیں اب مرنے والا تو چلا گیا اب بیٹھے کو چلا سربیس بغیر مل جائے ہمارا بھی پچالا ہو جائے کوئی آیا پوچھنے آپ کے یہاں پر کوئی نہیں کوئی راج نیتا یا کوئی لیڈر جو بھی لیکشن میں کھڑے تھے ووٹ لینے کے لیے آئے تھے یہاں پر کوئی نہیں آیا تو آپ نے سنا کافی گہرا صدمہ ہے یہ ایک پتنی کے لیے کی پتی کا چلے جانا اور پورا پریوار جو کی اسی کے اوپر نربر تھا اور وہ اپنے پریوار کو جو ہے وہ چلاتا تھا تو آج بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کے سر پہ وہ اپنا پورا پریوار چھوڑ کے جاتے تھے آج وہ خود ہی نہیں اس دنیا میں رہا آجی ماتا جی کیا لگا ہے آپ ان کی رہی رہی رہا ہے ہمیں انہوں نے وہ گاہ پاہر سٹھ دے رہا ہے کہ بھٹلا ہے بیمی بہری انہوں نے بھر بھوام ہوں جو اٹھا گے گا بیدہ سوگو ہی سنا میرے بچے سوچو گے یہ میری لڑگی ہے یہ میری لڑگی ہے یہ بہنت سے بہت ہے یہ عمر جیت کی شرما جی کی بہن ہے ان سے بات کرتے ہیں کیسے تھے بھائی کا آپ کے ساتھ بہت ہے میں تو بھڑے بھائی کے میرا رہے نہیں سکتی جب بھی میں کوئی دکت ہوتے نہیں سکتے بھائی کوئی پھون کرنا بھائی جلدی آنا میرے ایک سر بھی ایسے پرائیویٹ سر پس کرتے ہیں ہم ان کے بے کہہ رہی تھی میرے زیبے پی ایسے ہی ہو گئے ایک مہین نہ ہوا بھی کہہ رہی تھی میں ہم آپ چلیے گا نوکری پہ ہم میرے بھائی ہے پیچے سے اب وہ ہمارا بھائی ملے گیا ہم کس 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 کھا رہے ہیں ایدھر بھی مارکر میں آسے ہو گیا ایدھر بھی ایسے ہو گیا ان صاحب تو ہمیں کہیں نہیں لینا اس کا بھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں جلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بھی گومنے نکلا تھا گھر پہ وہ آرمی میں تھے اس کا بھی ساڑھے جارہ گھر پہ پون آیا ساڑھے بارہ تو اس اس کے ساتھ لڑکے ان کو کوئی اتنا نہیں ہوا میرے دیور کا بھی ہو گیا اور میرے بھائی کا بھی ایسے ہو گیا کچھ جاتے ٹائم بتاتے تھے کہ کسی نے ہمارے ساتھ ایسے کیا وہ دونوں کا ایسے ہی ہو گیا میں تھا ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ چلی آنا مجھے کوئی ٹانکشن نہیں ہے جب تک میرا بھائی ہے مجھے کوئی کسی چیز کی دیکھتا نہیں میں آتی تھی بھائیا مجھے ٹیپلٹ دیکھ کے جاؤں مجھے ٹھیکہ لگا کے جاؤں تو آپ نے سنا یہ بہین تھی کس طرح سے بتا رہے ہیں کس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ پورا گاؤں جو ہے وہ سہما ہوا ہے اور ڈاکٹر عمر جیت شرما جو ہے وہ پورے گاؤں میں جو ہے وہ ملن سار تھے ہر رات کو گیارہ بجے بارہ بجے جب بھی کوئی فون کرتا تھا وہ دوڑ کے جو ہے ان کی سیوہ میں چلے جاتے تھے پر آج گاؤں جو ہے وہ دہشت میں ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ جو ہے وہ ڈاکٹر عمر جیت شرما کے ساتھ ہوا ہے اور ان کی ایک نراشہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی نیتا یا کوئی بھی ایڈمیسٹیشن کا جو ادھکاری ہے وہ ان کے ساتھ ملنے کے لئے نہیں آئے ان کا دکھ درد سننے کے لئے نہیں آئے کل ڈی سی صاحب جو ہیں یہاں پہ روڈ کھلوانے کے لئے آئے تھے اور پانچ دن کا انہوں نے ٹائم لیا ہے ان سے ان لوگوں سے پانچ دن کا ٹائم لیا ہے کہ پانچ دنوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اب دیکھنا ہے اس ریپورٹ کے بعد کیا ڈاکٹر عمر جیت شرما کی فیملی کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے پرشاسن جو ہے وہ کتنی جلدی حرکت میں آتا ہے عمر جیت شرما جی کے ساتھ یہ حادثہ کیا کیا وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں یا نہیں پکڑے جاتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں الرٹ انڈیا نیوز سے ارونت ریسل گاؤں مالا سے